ہر طرف سماغ ہی سماغ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج بھی پہلے نمبر سماغ کے باعث چار ڈیویزنز میں ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا آئندہ تین روز صورتحال مزید بدترین ہونے کا خدشہ لاہور میں سماغ کی تشویشناک صورتحال لاہور سمیت پنجاب کے 18 عزلہ میں باروی جماعت تک تعلیمی دارے آج سے 17 نمبر تک بند آن لائن تعلیم کا حکم دے دیا نوٹفکیشن بھی جاری محکمہ محلیات کا کہنا ہے کہ سماغ سے متاثرہ علاقوں میں سانس کے امراض بڑھ رہی ہیں لوگوں کو کیمیائی مادوں کے اثرات سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے لاہور میں سماغ کی بترین صورتحال کے بعد لاہور یود فیسٹیول کے مقابلے ملتوی کر دیے گئے یود فیسٹیول میں 28 یونیورسٹیز اور کالجز کے ایک ہزار سے زائد طلبہ شریک تھے سینئر وزیر ماریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سماغ سیزن کے بعد سپورٹز گالہ منقض کیا جائے گا مسازد سے سماغ کے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں نو سے زائد مقامات پر آگ جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی پندرہ ایف آئی آرز درچ کر کے چار لاکھ روپے کے جرمانے آئیت کر دیے گئے وزیر علیہ پنجاب ماریم نواز خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور سے جنیوہ پہنچ گئیں ماریم نواز ذاتی مولجین کو طبی معاینہ کروائیں گی سابق وزیراعظم نواز شریف بھی لندن سے جنیوہ پہنچ گئے چار دن قیام کے بعد ماریم نواز نواز شریف کے ہمراں واپس لندن پہنچیں گی سربرا جو ایو آئی مولانا فضل الرحمان نجی دورے پر لندن پہنچ گئے ہیترو ایفورٹ پہنچنے پر ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے استقبال کیا مولانا فضل الرحمان دس روز قیام کریں گے اہم ملاقاتیں ہوں گی آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب جنرل آسمونیر کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات آرمی چیف کی روائل پیلس آمد پر پرتفاق استقبال کیا گیا ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال اسکری و دفاع تعاون علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت آرمی چیف کا پاکستان کی حمایت پر سعودی ولی اہد سے اظہار تشکر امن و امان کے لیے ولی اہد کی کوششوں کی تعریف آرمی چیف کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ قالد بن سلمان سے بھی ملاقات سعودی اسکری قیادت بھی موجود تھی آئیم ایف مشن گیارہ نومبر سے پندرہ نومبر تک معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا ٹیم پاکستان میں آئیم ایف کرز پروگرام کا بھی جائزہ لے گی جبکہ ایف بی آر کے جانب سے روا مالی سال کے اپتدائی چار ماہ کے دوران جمع کیے جانے والے ٹیکس روینیو کے حدف میں شارٹ فال کا جائزہ بھی لیا جائے گا سپریم کورٹ میں انصداد دشتگردی عدالتوں کے انتظامی ججو سے متعلق اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس پاکستان یاہی آفریدی صدارت کریں گے ایٹی سی انتظامی ججو کو عمل درامت ریپورٹ کے ہمراہ بلائے گیا ہے سپریم ڈیڈیشن کانسل کا اجلاس کل ہوگا چیف جسٹس یاہی آفریدی صدارت کریں گے ہمت نہیں ہاریں گے جد و جہد جاری رکھیں گے ہماری جد و جہد امریکہ کی بہتری کے لیے تھی انتخابات کے نتائج کو دل سے تسلیم کرتے ہیں پور امن انتقال اقدار پر یقین رکھتے ہیں امریکی نائب صدر کمیلا ہارس کا شکست کے بعد پہلا خطاب کمیلا ہارس نے الیکشن مہم میں ساتھ دینے والوں کا شکریہ آدھا کیا کہا ہماری وفاداری صدر یا جماعت سے نہیں بلکہ آئین سے ہونی چاہیے حقوق کے لیے جنگ جاری رہے گی امریکی صدر بائیڈن کی ڈانلڈ ٹرم کو صدر منتخب ہونے پر مبارک بات صدر بائیڈن کی ڈانلڈ ٹرم کو وائٹ ہاؤس میں ملقات کی دعوت وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن آج امریکی عوام سے خطاب کریں گے صدر بائیڈن اقتدار کے منتقلی یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہیں اور امریکی صدر بائیڈن کا ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کرنے پر زور ایک شخص کے لیے کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا کوئی بھی خود مختار ملک تعلقات کو کوپی پیس نہیں کرے گا وزیر دفاع خاج آصف کا ڈانلڈ ٹرم کی جیت اور پاک امریکہ تعلقات پر تفسرہ نیجی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور وہ پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے خاج آصف نے مزید کہا کہ ٹرم نے جنگ رکھانے کا وعدہ کیا تھا امریکہ اگر جنگوں کی پشت پناہی کرتا رہا تو مل جل کر کام نہیں کر سکتے کشابر ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی رہداری زمانت کی درخواست پر سمات عدالت نے عمر ایوب کو دو دسمبر تک رہداری زمانت دے دی عدالت کا درخواست گزار کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدا ہے وفاقی وزیر داخلہ موسی نقوی کی چینی سفارت خانے آمد صفیر جانگزی ڈونگ سے ملاقات کی کراچی میں گارٹ کی فارنگ سے دو چینی شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا کہا ہم ترقی اور سیکیورٹی کو مربوط کرنے کے چینی تصور سے پوری طرح متفق ہیں چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجی ہے ڈیلہ غازی خان میں سخی سرور ٹول پلازا کے قریب حادثہ چار افراد جام بھاک ہو گئے ریشکیو ٹیم کے اطابق نیجی سکول کی سٹاف وین اور ٹرک میں تصادم ہوا حادثے میں سکول پرنسپل سمیت تین خواتین اسادزاد جام بھاک ہوئی غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری بیت اللہیہ اور نصیرات پناہ گزیم کیام سمیت مختلف علاقوں میں بمباری کر دی گئی مزید تیس افراد شہید ہو گئے حیفہ پر گولہ باری کی ادھر لبنان کے علاقے بیل بک پر اسرائیلی حملے میں چاریس افراد شہید ہو گئے حزباللہ کا جوابی حملہ اسرائیل میں حیفہ کے قریب بحریہ کے عادے پر مزائل داغ دیئے یہ اسرائیلی بحریہ بیس پر چند ہفتوں میں چوتھا حملہ ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خوشت جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان میں ایک میں موسمیات کیوں تابق پنجاب میں اس موک کا راج رہے گا کراچی کا موسم آج بھی گرم اور مرتوب گلگت بلدستان، چترال اور گردنوہ میں بارش اور پہاڑوں پر برباری کی پیش گئی آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ونڈے کی تیاری کامی سکوٹ کا ایڈلی ڈوول میں مسلسل دوسرا ٹریننگ سیشن کوچز کی کھلاریوں کی بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشکیں دوسرا ونڈے کل کھیلا جائے گا آسٹریلیا کو تین ماچز کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل ہے کامی ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ کہتے ہیں پہلے ونڈے میں بولرز نے اچھی بولنگ کی دوسرے میچ میں غلطیوں پر کابو پانے کی کوشش کریں گے ایڈلیڈ میں میڈیا سے گفتگو میں فاسٹ بولر کا کہنا تھا کہ مکمل فٹ اور میچ کے لیے دستیاب ہوں اچھی کرکٹ کھیلنے آسٹریلیا آئے ہیں تارگٹ صرف جیتنا ہے لانڈن اوپن سکوچ پاکستان کے آسم خان کا جارہان آغاز آسم خان نے پہلے ماچ میں نیوزلائن کے تیموہ چالشی کو شکست دے دی دوسرے راؤن میں آسم خان کا مقابلہ ٹاپ سیٹ آگستے ڈیو سے ہوگا چیمپینز فٹ بول لیگ میں انگلیش کلب ارزنل کو انٹر میلان کے ہاتھوں ایک صفر سے شکست بارن میونکھ نے بینفرکہ کو ایک صفر سے زیر کیا سپینش کلب بارسلونہ نے بیل گرڈ کو پانچ دو سے آؤٹ کلاس کیا پالش سٹرائکر لیونڈ آسکی نے دو مرتبہ گیند کو جال میں پہنچایا اور ناوی تھل ڈیزر جیپ ریلی کا رنگہ رنگ میلا سج گیا سوسزائید ریسرز حصہ لے کر سہرہ میں اپنے جہور دکھائیں گے جیپ ریلی کے لیے گھاڑیوں کی ریجسٹریشن انسپیکشن اور ٹاگنگ جاری دو سو کلومیٹر طویل اور دشوار گزار ٹریک تیار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے